سات اکتوبر دوہزار تئیس کا دن تاریخ میں ایک اور تاریخ باب کے تار پر درچ ہو چکا ہے جب حماس نے اسرائیل پر حملے کیے اور بدلے میں اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر دی پوری دنیا اس موقع پر ایک اور انسانی علمیے کی گواہ بن چکی ہے فلسطینیوں کو یہ جنگ جو اب تک پینتالس ہزار سے زائد لاشیں اٹھانے پر مجبور کر چکی ہے سولہ ہزار سات سو وہ بچے جو مارے گئے وہ بچے جو سکول جاتے کھیلانے خریدتے اور خواب دیکھتے تھے لیکن ان کی زندگیاں ملبے کے نیچے دب گئے ان کی حسی اب ان گلیوں میں کبھی سنائی نہیں دے گی یہ تعداد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہماری دنیا میں بچوں کی زندگی کتنی سستی ہو چکی آپ سب پر سلامتی ہو میں یاصر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاک دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک سال سے زائد عرصے میں ہم نے کیا بھوکتا ہے ایک سال سے زائد عرصے میں تاریخ کے معرخوں نے کیا لکھا ہے ایک سال سے زائد عرصے میں جاگتی آنکھوں نے کیا دیکھا ہے بارود کی بھو اور زمین کا زہر دیکھ رہے ہیں اب تک پندرہ لاکھ ٹن بارود استعمال ہو چکا ہے صرف ایک لمحے کی یہ تباہی نہیں ہے بلکہ یہ نسلوں کے لیے زہر ہے یہ بارود زمین کو اس حد تک آلودہ کر چکا ہے کہ آئندہ کئی دہائیوں تک وہاں کوئی فصل نہیں ہو گئے گی زمین اپنی زرخیزی کھو چکی ہے اور مستقبل کی نسلیں بھوک اور بیماریوں کے بوجھ دلیں دب چکی ہیں غزہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں ابھی تک جو غزہ کا نقصان ہوا وہ اٹھارہ آشاریا پانچ بلین ڈالرز کا ہے یہ رقم اگر جنگ پر نہ خرچ ہوتی تو غزہ میں ہزاروں سکول بنتے اسپتال بنتے گھر تعمیر کیے جا سکتے بے گھر لوگوں کو نئی زندگیاں دی جا سکتی اسرائیل نے اس جنگ میں دس بلین ڈالر پھونک دیئے اور یہ رقم اسرائیل کے عوام کے اوپر ہی خرچ کر لیتے ہم پہ نہ خرچ کرتے اور یہ جنگ اس حد تک دنیا کو تباہی کے دہانے پر نہ لاکھڑا کرتے دو آشاریہ تین ملین لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے وہ لوگ جو کبھی اپنے گھروں میں محفوظ زندگی گزار رہے تھے آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو ساف پانی ہے بے گھری صرف ایک علمیہ نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے خوابوں شناخت اور امیدوں کی موت ہے ایران حزباللہ اور یمنی حوسیوں کا اس پوری جنگ میں کیا کردار رہا ایران نے اسرائیل کے اوپر جو حملے کیے وہ پہلے براہ راست نہیں کیے لیکن اس کے پانچ ہزار میزائل جو تھے وہ حزباللہ نے داغے یہ میزائل شمالی اسرائیل میں داغے گئے وہاں پر تباہی ہوئی یمنی حوسیوں نے بھی حملے کیے لیکن ان کے حملوں سے زیادہ نقصان نہیں ہوا جنگ کے جو اثرات ہیں اس میں انسانی قیمت کیا لگی یہ اعداد و شمار صرف تعداد نہیں ہے بلکہ ہر نمبر کے پیچھے کہانیاں موجود ہیں سولہ ہزار سات سو بچے ان کے کھیلانے ملبوں میں دفن ہو گئے وہ خود ملبے کا ڈھیر بن گئے اور اپنے کھیلانوں کے ساتھ ہی عبدی نیند سو گئے مجموعی طور پہ چالس بلین ڈالرز کا نقصان ہوا یہ وہ رقم تھی جو دنیا میں لاکھوں لوگوں کو بھوک بیماری اور غربت سے نکال سکتی تھی غزہ میں نوے فیصد تباہی ہو گئی کیا اس بربادی کے بعد بھی وہ زمین رہنے کے قابل ہو سکے گی سوال جو اس وقت ذہنوں میں اُبھرتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ایک علاقائی تنازہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوال ہے کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا کیا جنگ انسانیت کے مسائل کا حل ہے یہ کہانی یہ جنگ اور یہ نقصان ایک لمحے فکریہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ امن کی قیمت جنگ سے کہیں کم ہے خان یونس غزہ کا وہ حصہ جہاں پر مہینوں تک بھوکا رہنا کیا مانی رکھتا ہوگا غزہ ایک چھوٹا سا خطہ جہاں دو ملین سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں وہاں کی زندگی ناقابل تصور مسائب نقصان اور محرومی سے عبارت ہے خان یونس جو غزہ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے وہاں پر سوال یہ ہے کہ مہینوں تک بھوکا رہنے کا کیا مطلب ہے یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے بلکہ روز مرا کی زندگی کی تلخ حقیقت ہے پچھلے ایک سال میں غزہ کے رہائشیوں نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا بھوک جو ہے وہ جنگ کا ایک ہتھیار بن چکی اسرائیلی بمباری اور زمینی حملوں میں شدت آنے سے تباہی ہوئی انتہا ہوئی زندگیاں ختم ہوئیں لوگ مارے گئے ہزاروں افراد لا پتہ ہوئے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ پیدا ہوا گھروں سکولز اسپتال اور خوراک کا زخیرہ کرنے والی جگہ تباہ ہو گئی جس سے بچ جانے والوں کے لیے پناہ اور بنیادی ضروریات تک رسائی ختم ہو گئی خوراک پانی بجلی اور طبیمدار کی شدید ناقابندی نے بہران کو مزید سنگین بنا دیا عملی طور پر بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ پہلے سے محصور آبادی کی ہمت توڑ دی جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھوک کا مطلب کیا ہے خان یونس اور غزہ کے لوگوں کے لیے بھوک صرف خوراک کی کمی نہیں ہے بلکہ کسیر الجہتی بہران ہے جسمیں جسمانی درد ہے جسمیں بھوک جسم کو کھوکلا کر دیتی ہے تھکن محسوس ہوتی ہے چکر آتے ہیں کمزوری کا باعث ان کی آلادیں بنتی جا رہی ہیں غزائی قلت بچوں کی نشو نمہ کو روک رہی ہے بالغوں میں سنگین صحت کے مسائل پیدا کر رہی ہے جذباتی اثر اتنا ہو چکا ہے کہ عزت نفس چھینی جا رہی ہے والدین اپنے بچوں کو کھانے کے لیے بلبلاتے دیکھتے ہیں اور وہ انہیں کچھ بھی دینے سے کاسر ہیں ایک ایسا نفسیاتی عذاب ہے جو جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ گہرا ہے امید کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے مناسب غزا کے بغیر دوبارہ تعمیر کرنا مضاہمت کرنا یا بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے بھوک مایوسی پیدا کرتی جا رہی ہے اور بقا خود ایک کھوکلی کامیابی محسوس ہونے لگتی ہے اور وہاں پر بھوک کو ہتھیار کے طور پر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے غزا کی ناکابندی کر کے جو اب بڑھتے ہوئے حملوں سے مزید پیچیدہ ہو چکی ہے اس کا مقصد صرف بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے عظم کو بھی توڑنا ہے یہ اجتماعی سزا ہے ناکابندی عام شہریوں کو نشانہ بناتی ہے جو بین الاقوامی انسانی قوانین کے خلاف ورزی ہے نقل مکانی بھوکے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں اور انہیں بیرونی امداد پر انحصار ہے بھوک مضاحمت کو ختم کر رہی ہے اور کمیورٹی کے منظم ہونے احتجاج کرنے یا مضاحمت کرنے کی صلاحیتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں عالمی احتجاج کے باوجود ناکابندی جاری ہے بین الاقوامی انسانی تنظیموں نے بار بار محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا خوراک پانی اور طبی امداد کی سخت ضرورت پر زور دیا پھر بھی سیاسی جمود اور جگرافیائی مفادات نے غزہ کے بھوک سے تڑپتے اور مرتے ہوئے لوگوں کی آوازوں کو پسے پشٹ ڈال دیا مہینوں تک بھوکا رہنا زندگی کے کنارے پر جینے کے مترادف ہے یہ ایسا دکھ جھیلنا ہے جس کا سامنا کسی انسان کو نہیں کرنا چاہی خان یونس باقی غزہ کی طرح صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ انصاف عزت اور اپنی انسانیت کے اطراف کے لیے پکار رہا ہے دنیا کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ غزہ کی بھوک اور اس کے لوگوں کے دکھ ان پر بمباری ہوتے ہوئے ان کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بناتے ہوئے یہ دنیا کب تک خاموش رہے گی اور کب تک وہ اپنے ثابت قدمی ہونے کا مظاہرہ کرتے رہے گی آخر کب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان